بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے مکھن سے زیادہ نرم پینکیک بنانے جا رہا ہوں اور اتنا آسان کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کرنا آپ نے کیا ہے پوری ریسپی کو دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے یہ اتنا لزیز بنے گا کہ انشاءاللہ ایک دفعہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم دو انڈوں کو میں نے توڑ کے سیپریٹ کر لیا ہے اور جو زرتی ہے اس کو پہلے ہم یوز کریں گے سفیدی کو بعد میں یوز کریں گے ایسا کیوں میں یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا 1 ڈیبل سپون اس میں ملکا جائے گا اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ بوائل ہو کچھا ہو کوئی پرابلم نہیں یا آگے جاگے پک جائے گا تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے اس ریسپی کی جو مین چیز ہے وہ مکسنگ ہی ہے مکسنگ میں آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے 1 ڈیسپون اس میں جائے گا ونیلا ایسنس یا آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے آب آسانی مل جائے گا یہ خوشبو کا کام کرتا ہے اور کیکس کے اندر جو انڈے کی ایک سمیل ہوتی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے اب ہم اس میں چار ٹیبل سپون مہدے کے آئٹ کریں گے جس کو میں نے اچھے سے پہلے چھان لیا تھا تو چار ٹیبل سپون یہ جائیں گے اور اس میں جائے گا ہافٹی سپون بیکنگ پاوڈر اگر آپ کے پاس بیکنگ پاوڈر اویلیبل نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی یہ کیک بن جاتا ہوتا ہے انشاءاللہ میں نئی سیریز لے کے آ رہا ہوں کیکس کی جس میں میں بیکنگ پاوڈر کے بغیر کیک بنانا سکھاؤں گا آپ کو تو اچھے سے اس کو ہم نے ڈال لیا ہے اب آپ اس کو کر لیں گے مکس یہ جسٹ میں نے انڈے کی زردی لیا ہے سفیدی کو ابھی ہم نے ٹریٹ نہیں کیا اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح کیس کی کنڈیشن آ جائے گی یہ دیکھ لیں آپ اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا زیادہ گاڑا ہے ایسے تو آپ ایک چمچ دودھ ایٹ کر سکتے ہیں چلیں جی اب سفیدی آگی سفیدی کو اس لیے سیپریٹلی بیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اگر سیپریٹ بیٹ کی جائے تو یہ سائز میں پانچ گناہ بڑھ جاتی ہے اگر اس میں یوک ہو زردی بھی ہو تو یہ اتنے اچھے سے رائز نہیں ہوتی یہ دیکھے گا یہ کتنی فلفی ہو جائے گی کتنی کریمی ہو جائے گی اور کتنی ہارڈ ہو جائے گی وان ٹیبل سپون اس میں جائے گی آئسنگ شگر مطلب کہ پیسی ہوئی چینی اور آپ نے اس کو تقریبا تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ سائز میں ایسی نہ ہو جائے اور اتنی ہارڈ نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اب دیکھ لیں یہ چمچ سے نیچے نہیں گر رہی ٹھیک ہے یہ سٹیپس میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں اگر آپ ان سٹیپس کو فالو کریں اور اس چیز کا دھیان رکھیں تو آپ کی ریسپی خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا یہ چھوٹے چھوٹے نا ایک چیک ہوتے ہیں ریسپی میں کہ اگر آپ یہ چیز یہ بیٹر ایسا کر لیں گے تو ریسپی خراب نہیں ہوگی پرفیکٹ ہوگی اگر یہ بیٹر یہاں پہ پتلا ہو تو آپ کی ریسپی نہیں بنے گی یہ دیکھیں آپ بلکل فومی ہو چکا ہے یہ میں جلدہ آپ کو بیٹر کے بغیر بھی یہ ریسپیز انشاءاللہ سکھاؤں گا تو یہ لے جی اس کو اب ہم اچھی طرح پیالے کو ساف کیا کریں کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے تو اس کو اب ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں آپ کتنا ہارڈ ہے اتر نیرہ اوپر سے تو جب تک اس کو مکس کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو جناب چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ایک محبت ہوتی ہے ایک اپنا بن ہوتا ہے اس سے ایک آپ سے ہمارا رشتہ جور جاتا ہے تو یہ لے جی بہت صحی طرح سے یہ مکس ہو چکا ہے اور کافی فلفی ہمارا جو بیٹر ہے جیسے کیک کا ہونا چاہیے ویسے ہو چکا ہے تو اس کا بنا لیتے ہیں پین کیک اور دیکھئے گا یہ کتنی جلدی کتنا مکھن جیسا بنتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہاں پہ پین کو ہلکا سا گریز کرنا ہے اگر آپ کے پاس نانسٹک پین اویلیبل نہیں ہے تو سیمپل توے کے اوپر بھی یہ ہو سکتا ہے بس آپ نے ہلکی سی آئل کی گریزنگ کر لینا ہے اور بہت پیار کے ساتھ اس طرح سے بیچ میں آپ نے ڈال دینا یہ لینچی اس کی آپ تھکنس دیکھیں کہ یہ کس طرح ہے یہ چیز آپ نے خاصا دھیان میں رکھنی ہے کہ یہ اس سے پتلا یا اس سے تو تھوڑا سا دودھ ایٹ کر سکتے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر آپ نے ڈھکن رکھ دینا ہے آنچ آپ نے بلکل لو رکھنی ہے میٹیوم ٹو لو اور بھائی فیاض بھی ساتھ ہیں ہیلپ کروا رہے ہیں فیاض انساری فوڈ سیکرٹ سے آپ جانتے ہوں گے ان کے چینل پہ جائیں اور ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو یہاں پہ تین منٹ میں نے ویٹ کی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہنی جیسا شہد جیسا کلر آیا ہے اس کو بھی پلٹ دیتے ہیں بسم اللہ چلیں جی یہ سائٹ پلٹ گی اب ہم کیا کریں گے ڈھککن رکھتے ہیں اور مزید تین منٹ دوسری سائٹ سے بکائیں گے تو یہاں پہ سائٹ پہ ہاتھ گا کے آپ چیک کر لیں یہ بلکل ڈرائی ہیں اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کس طرح سے کتنا فلفی ہے ابھی بھی یہ ہل رہا ہے جیسے ایک ربڑ کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بلکل سافٹ تو ایک بڑا پینکیک بنا لے تھے یہ دیکھیں گا یہ کتنا آسانی سے بن جاتا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ٹیکنیک بتاؤں گا اس پینکیک کے بارے میں یہ ایکچلی جیپنیس سٹائل پینکیکس ہیں اور خاص بات ان کی یہ کہ یہ بہت ہی سافٹ ہوتے ہیں اندر سے مطلب اس کے اوپر ایکسٹرا بیٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ موٹا یا زیادہ بڑا بنانا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں بہت پیار کے ساتھ یہ دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں جی کتنی خوبصورتی سے یہ پلٹا گیا تین منٹ دوسری سارے سے بھی ہم نے اس کو پکا لیا ہے اور بہت خوبصورت گولڈن کلر آ چکا ہے انڈ آپ نے مش نہیں کرنا فائنل لک مش نہیں کرنی کیونکہ میں آپ کو یہ کھول کے اور اچھی طرح سے توڑ کے دکھاؤں گا یہ اندر سے کیسا ہے اس کے اوپر آپ کیریمل یا ہنی یعنی کے شہد اس کے اوپر پور کر لیں اور فائنل لک تو 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 ما شاء اللہ الحمدللہ دیکھیں یہ ہے میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نعمتیں اور بھڑکتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں بے شک سب سے خاص ingredients جو ہوتا ہے آپ کے کھانوں میں وہ ہوتی ہے محبت اور اللہ کا شکریہ تو یہ لیں یہ یقین کریں جب میں نے ان کو کھایا تو ایک دفعہ دل خوش ہو گیا اور یہ ہر دفعہ اتنے ہی پرفیکٹ بنتے ہیں ایسا کیوں کیونکہ ہم ایک ایک سٹیپ کو فالو کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری کوئی بھی ریسپی چاہیے ہو جیسے آپ کو چاہیے ہو کےک چاہیے ہو تو لیں کےک اجازن ساری آپ کو مل جائے گا آپ کو بریانی چاہیے ہو لکھیں بریانی ریسپی اجازن ساری آپ کو چاہیے ہو بھنڈی آپ لکھتے ہیں بھنڈی ریسپی اجازن ساری آپ کو ریسپی مل جائے گی مطلب کہ Youtube Search جو ہوتی ہے Search کے اندر جا کے کہ آپ نے کوئی بھی ریسپی لکھنی ہے اور ساتھ لکھ دینا ہے میرا نام آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو فیس بک پہ بھی میرا پیج مل جائے گا اجازن ساری فوڈ سیکرٹس کے نام سے اور انسٹرگرام پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اجازن ساری فوڈ سیکرٹس کے نام سے ان دونوں کے لنک میں نے چینل کے باؤٹ میں دیئے ہوئے ہیں امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کیسا بنا اب ایک خوبصورت سا پیارا سا سمائل کرتا ہوا کمٹ کر دیجئے اور اجازن ساری کو اجازت دیجئے اگلی ویڈے تک اللہ حافظ